حقیقت شکر شکر مبنی على خمس قوائدہ الشکر من آل المنازل شکر آل منازل میں سے ہے یعنی آل مرتبوں میں سے ہے وَأَرْقَ الْمَقَامَاتِ اور بلندترین مقامات یا درجات میں سے یعنی شکر کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے سمپل الفاظ میں یوں سمجھیں وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَان اور وہ آدھا ایمان ہے فَالْإِيمَانُ نِصْفَانِ ایمان دو حصوں میں ہے نِصْفُن شُکْرُن وَنِصْفُن صَبْرُن آدھا شکر اور آدھا صبر اب ہو سکتا آپ کی ذہن میں خیال آ رہو کہ وہ بھی کہا جاتا ہے نکاح کرنا بھی نِصْفِ ایمان ہے اور طہارت بھی نِصْفِ ایمان ہے یہ کتنے نِصْف ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاقی خوبیاں جو ہیں ان میں سے آدھی شکر سے متعلق ہیں اور آدھی صبر سے متعلق ہیں اور اسی طرح جو ہمارے ریلیشنشپس ہیں یا ازدواجی زندگی ہے اس میں سب سے اہم چیز نکاح ہے یعنی ہر ایک پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں سے ہر کٹیگری جو ہے اس کا نِصْف نِصْف ہے نہ کہ آن دو حول ایمان کا نِصْف ٹھیک ہے وَشُکْرُ مَبْنِيُنْ عَلَى خَمْسِ قَوَائِدَ اور شکر مبنی ہے پانچ قوائد پر پانچ اصولوں پر الْاولَى نَمبر ایک خدوع الشاکری للمشکور خدوع آجزی کرنا جھکنا شاکر شکر کرنے والے کا شکر گزار کا آجزی کرنا للمشکور مشکور کے لیے مشکور ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے شکر کرنے والے کا اس شخص کے لیے آجزی کرنا جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے منعم یہاں مشکور ہو گیا ٹھیک ہے اثانیتو اصل میں یہ جو مشکل یہاں شاہد سمجھنے میں آپ کو پڑھ رہی ہے کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں میں بہت مشکور ہوں حالانکہ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جب ہم کہتے ہیں نا میں مشکور ہوں تو عربی کے لحاظ یہ غلط جملہ ہے یعنی میں وہ ہوں جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے جبکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو شکر گزار ہوں اثانیتو نمبر دو حبوہو لہو اس کی محبت اس کے لئے اس سے محبت کرنا کس سے مشکور سے منعم سے اثالیتو اعترافوہو بنعمتی اس کا اعتراف کرنا اس نعمت کا جو نعمت ملی ہے اس کو مان لینا کہ واقعی یہ ہے الرابع تو نمبر چار ثناؤہو علیہ بہا اس کا تعریف کرنا اس پر اس نعمت کی وجہ سے نعمت دینے کی وجہ سے اس کا تعریف کرنا الخامسط نمبر پانچ اللہ یستامل النعمت کہ نہ استعمال کرے نعمت کو فیما یکرہ المنعم اس کام میں جس کو منعم ناپسند کرتا ہے نعمت کو منعم کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا یہ چیزیں کل ہم نے اصل و شکر میں بھی پڑی تھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ مفہوم وہی ہے جو پیچھے واضح ہو چکا ہے کہ منعم کے لیے آجزی اختیار کرنا منعم سے محبت کرنا نعمت کا اعتراف کرنا منعم کی تعریف کرنا اور نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا منعم کی مرضی کے مطابق یوز کرنا فشکر فشکر اذن تب ہوا وہ الاعتراف بنعمت المنعمی اعتراف کرنا ہے منعم کی نعمت کا علا وجہ الخدوعی آجزی کے طریقے پر وعدافت النعم الامولیہ اور نعمتوں کی نسبت کرنا اس کے دینے والے کی طرف یعنی جس سے ہمیں وہ فیض ملا ہے جس نے ہمیں وہ دیا ہے اسی کی طرف اس کو منصوب کرنا وَثَّنَاءُ أَلَى الْمُنْعِمِ اور منعم کی تعریف کرنا بِذِكْرِ اِنْعَامِهِ اس کی اِنْعَامِ اس کی نعمت کا ذکر کر کے یعنی اس کی تعریف کرنا یہ وہ جو میں نے خانے بنوائے اس میں کہیں لفظ تعریف لکھا ہے یا نہیں لکھا اگر نہیں ہے تو وہاں ڈال لیں یعنی زبان سے تعریف کرنا سبق کے بالکل شروع میں جو بتایا تھا میں نے آپ کو زبان کا شکر کیا ہے زبان سے منعم کی تعریف کرنا نعمت کا بھی ذکر کرنا اور منعم کی تعریف کرنا اور اس تعریف کے لئے جیسے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کے لئے جو کلمات مسنون طریقے سکھائے گئے ان کا ذکر کرتے رہنا وَأُقُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مَحَبَّتِهِ اور دل کا جمع دینا یا جم جانا اللہ محبتی اس کی محبت پر کس کی محبت پر منعم کی منعم کی محبت پر دل کو جمع دینا وَالْجَوَا رَحِ اور سارے آزا کو اللہ تاعتی ہی اس کی اطاعت پر وَجَرْيَانُ الْلِسَانِ بِذِكْرِهِ اور جاری رہنا زبان کا اس کے ذکر کے ساتھ یعنی زبان سے بھی ذکر کرنا اب اس پارغراف کو دوبارہ دیکھئے اللہ سبحانو تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں تو شکر کیا ہے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانو تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا دل کا اللہ کی محبت اور باقی آزا کا اس کی اطاعت پر جم جانا اور زبان پر اس کا ذکر جاری رہنا یہ ہے شکر کی حقیقت یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا ہوگا اور اس کی تفصیل وہی چارٹ ہے جو آپ سے بنوایا گیا ہے کہ انسان نعمت کا احساس بھی کرے اعتراف بھی کرے اقرار بھی کرے اظہار بھی کرے تعریف بھی کرے اور اس کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال بھی کرے ثناء النبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح و اذا امسا یقول اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلق فمن کا وحدك لا شریک لک فلک الحمد و لک شکر و اخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان من قال حین یصبح فقد اد شکر یوم و من قال حین یمس فقد اد شکر لیلت رواہ ابو داود و حسن ابن حجر والنبوی اور من خلل البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا اصبح جب صبح کرتے و اذا تھے اللہ اے اللہ ما اس وح جو بی صبح کی بی میرے ساتھ من نعمت کسی بھی نعمت نہیں یعنی صبح کے وقت مجھے جو بھی نعمت ملی ہے یہ جتنی بھی دنیا میں نعمت ہیں داریکٹ ان ڈاریک جو اس وقت صبح کے وقت موجود ہیں او بی احد من خلق نے خبر دی ان من قال کہ جس نے اس کو کہا حین یسبح صبح کے وقت یا جس وقت وہ صبح کرتا ہے فقد اد پس تحقیق اس نے ادا کر دیا شکر یوم ہی اس دن کا شکر ومن قال اور جس نے کہا اسے حین یم سی جب وہ شام کرتا ہے فقد اد شکر لیلت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو فرماتے اے اللہ مجھے یہ تیری مخلوق میں سے کسی کو جو نعمت بھی حاصل ہے تو وہ تیری ہی طرف سے ہے تیرا کوئی شریک نہیں پس تیری ہی حمد اور تیرا ہی شکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ نے نے یہ خبر دی کہ بے شک جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا کون کون صبح شام کی دعا میں یہ پڑھتا ہے اچھے حمد کے کلمات ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ حمد اور شکر دونوں الفاظ استعمال ہوئے حمد اور شکر میں کیا فرق ہے حمد کیسے ہوتی ہے شکر کیسے ہوتا ہے کیا سمجھ میں آئی آپ بتائیں مجی حمد زبان سے ہوتی حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اور تعریف زبان سے ہوتی اور شکر میں دل زبان جوار سبھی شریک ہوتے ہیں پھر نیچے دو اور تسبیحات دی گئی ہیں ایک صحیح مسلم کی ہے ایک دونوں کی روایت میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کے کلمات یا ذکر کے کلمات اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمين لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے یاد رکھئے یہ تصویح اس کتاب کا حصہ نہیں ہے چونکہ جگہ خالی تھی تو اوپر نبی کی سنا کی بات تھی تو لہو الحمد وہو علا کل شیئ قدیر لا حول ولا قوت الا بالله سبحان اللہ وبحمد اللہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے اللہ سبحان تعالی کی تعریف کرتے رہنا چاہیے حمد و سنا کے کلمات زبان سے نکالتے رہنا چاہیے ذکر کی کسرت کرتے رہنا چاہیے سورة اللہ عذاب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام یعنی صبح و شام کے وقت میں خاص طور پر تسبیح کا احتمام کرنا چاہیے ان تسبیحات کا بھی اور جو پیچھے لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی جو بھی آپ کے لئے آسانی ہو پھر ہے اقسام شکر شکر کی قسمیں قال الامام ابن رجب والشکر بالقلب واللسان والجوارح امام ابن رجب کہتے ہیں کہ شکر دل زبان اور جوارح کا ہوتا ہے فشکر بالقلب تو دل کا شکر کیا ہے الاعتراف بالنعم للمنعم اعتراف کرنا نعمتوں کا منعم کے لئے یعنی منعم کی نعمتوں کا اعتراف کرنا نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا وَأَنَّهَا مِنْهُوَ بِفَدْلِهِ اور یہ کہ یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس کے فضل سے ہیں یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اب پھر کوئی بھی نعمت سوچئے جو آپ کو ملی ہے اور پھر یہ سوچئے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے اللہ نے دی ہے اس نے عطا کی ہے اور یہ کہ یہ اس کا فضل ہے مجھ پر جو اس نے مجھے یہ عطا کی اس میں میرا کوئی قمال نہیں اس میں میری کوئی خوبی نہیں میرے اندر کچھ نہیں اور جب یہ احساس ہوگا آپ کو جتنا شدت سے تو واقعی شکر ادا کرتے ہو آپ کو رونا بھی آئے گا کہ اللہ مہد اس قابل ہی نہیں تھی تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی پھر اللہ سے محبت بھی بڑھے گی پھر اس نعمت کی قدر آئے گی پھر حقیقی معنوں میں آپ شکر ادا کریں گے لیکن جب ہم یہ سمجھتے نا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے تو یہ جو شکر ہے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے جو انسان کے اندر سے فخر غرور تکبر اور بہت سی اور بنائیاں بھی دور کرتی ان کی بھی صفائی کرتی تذکیہ ہوتا رہتا ہے انسان کا انسان واقعی ہمبل رہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر آپ دیکھیں کہ حضرت دعوت سلمان کو جو اللہ نے بے پناہ نعمت دی تو انہوں نے کیا کہا حضرت سلمان نے شاید کہا تھا یہ سب میرے رب کا فضل ہے تو جب کوئی نعمت کی تعریف کرے یعنی آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کی تعریف کرتا ہے تو دراصل اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اللہ ہی کی طرف لے جانا چاہیے اور دل میں کم از کم ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مثلا آپ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دیا بڑی اچھی قرآن کرتے ہیں آپ کے خارج اچھے آپ کو خوب سوز کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے تو سوچی کیا سب ایسا کر سکتے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں پھر وہ کیسے ہو گیا کہ آپ کر لیتے ہیں اور دوسرے نہیں کر سکتے کیا آپ نے اپنی آواز خود بنائی ہے دی اللہ نے ٹھیک انسان تو آپ نے ان کو استعمال کیا اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت توفیق اور قدرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ ومن شکر بالقلب محبت اللہ علا نعم اور دل کے ساتھ شکر کیا ہے اللہ سے محبت کرنا اس کی نعمتوں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو شخص کوئی چیز دیتا تو آپ کو خوشی ہو اور اس بنا پر کوئی شخص آپ کو اچھا لگنے لگے کہ اس نے مجھے یہ دیا ہے ہو سکتا آپ کے میں تو اتنی جلدی کسی سے امپریس نہیں ہوتی میں نہیں اس کی پرواہ کرتی مجھے کون کیا دیتا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے میں ایک مجلس میں تھی بچی کی شادی ہوئی تو بچی بیٹھی ہوئی تھی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ بچی سسرال کا گھر کیسا لگا سسرال والے اچھے دنیاوی اعتبار سے کافی اچھے لوگ ماں فوراں بولی میرے بچی کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے کتنا بھی گھر اچھا ہے کتنے بھی سسرال والے اچھے ہیں ہمیں نہیں پرواہ اس کی کیا یہ شکر گزاری کے کلمات ہیں کیا ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ہم اتنی جلدی کسی کی بڑائی نہیں ماننے کو تیار کسی کا احسان نہیں مانتے ہوں یہ تو شکر گزاری نہیں ہوتی جب آپ قدم ایسے رکھ رہے ہیں کسی گھر میں آپ کون ہیں اور آپ کے پس کیا ہے یا آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں یا آپ کتنے بہترین لوگ ہیں میں ان میں سے کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کرتی میں تو خود ہی بڑی چیز ہوں تو پھر اس سے آغاز جب ہوگا ایک رشتے کا تو اختتام کہاں پر ہوگا وہ کتنی جلدی ہوگا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے کوئی بھی تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے نعمت پاک گا وہ منوس ہو جائے گی آپ سے پھر روز آئے گی آپ کے آگے پیچھے پھرے گی آپ سے محبت کرے گی تو بلی کتہ جانور کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کرتے ہیں جانور جن کی اکل سمجھ اتنی نہیں ہیں وہ بھی احسان مانتے ہیں وہ بھی مالک کو پیچانتے ہیں وہ محسن کو پیچانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا کتنے سارے لوگ بیٹھے ان میں سے آپ کو پیچان لیں گے یہ محسن ہے یہ کھانا ڈالتا ہے مجھے کبھی آپ چڑیہ گھر گئے ہیں کتنے لوگ گئے ہیں شکریہ سب دیں اللہ کی قدرت دیکھنے جایا کریں چڑیہ گھر ہوں کہ میں اتنا نالائق ہوں کہ ابھی تک میں اللہ کی قدرت کی نشان نہیں جا کے دیکھی تو اس پھخر کرنے لگتے ہیں لوگ تو آپ دیکھیں کہ کبھی انسان چڑیہ گر جائے تو جو شیر کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور جو جانوروں اندر ان کے پجرے میں چلے جاتے ہیں ہرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ کچھ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے ان کو کچھ وہ پچانتا ہے اپنے محسن کو انسان لربی لکنود ولادیات دبحہ فالموریات قدحہ فالمغیرات صبحہ فاثرن بہی نقہ فوسط بہی جمہ انسان لربی لکنود انسان اپنے رب کے لئے اس طرح نہیں دوڑتا جس طرح گھوڑے انسان کے لئے دوڑتے اور اپنی جان پہ ان کی جان پہ بھی بن جاتی لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے وہ مالک کے وفادار ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کے ساتھ آتی ہے تو شکر محبت کو بھی کھینچ لاتا ہے اور وہ پھر ایمان میں اضافے کا سبب بنتی قال بعضہم ان میں سے بعض نے کہا اذا کانت القلوب جبلت على محبت من احسن الیہا فو عجبا لمن لا یدری محسنا الا اللہ کیف لا یمیل بکلیت ہی الی قال بعضہم بعض نے کہا اذا کانت القلوب جب ہوتے ہیں دل جبلت ان کی انسٹنکٹ میں ان کی جبلت میں یا ان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہوتی ہے یا وہ اس پر پیدا کیے گئے الا محبت اس کی محبت پر من احسن الیہا جو ان کے ساتھ احسان کرے فو عجبا تو بڑی حیرت ہے تاجب ہے لمن اس کے لیے جو لا یدری محسن نہیں پہچانتا نہیں سمجھتا محسن الا اللہ سوائے اللہ کے کیسے نہیں وہ مائل ہوتا اس کی طرف مکمل طور پر پھر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے یہ جانتا ہے کہ محسن کی طرف دل مائل ہو جاتا اور وہ اللہ ہی کو محسن سمجھتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ نہ ہو وقال بعد ہم اور ان میں سے بعض نے کہا اذا انت لم تزدد علا کل نعمت لمؤتکہ حب فلست بشاکر اذا انت جب تم لم تزدد نہ اضافہ کرو یا نہیں اضافہ ہوتا جب نہیں تمہارا اضافہ ہوتا ہر نعمت پر لمؤتکہ اس کے دینے والے کے لئے حب محبت میں یعنی جب نعمت ملنے پر تمہارا نعمت دینے والے کے ساتھ محبت میں اضافہ نہیں ہوتا یا تمہاری محبت میں اضافہ نہیں ہوتا فلسطہ بشا کرے تو تم شکر گزار نہیں ہو آپ شکر گزار کی کٹیگری میں شامل ہی نہیں اگر نعمت ملنے پر نعمت دینے والے سے محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہاں ایک اور چیلنج ہے اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی محبت کا ہونا ہی کافی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہونا ضروری ہے اس کا بڑھنا ضروری ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ہمیں بہت سی زیادہ نعمتیں ملتی چلی جاتی جب بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں تو جوانی کی نعمت مل گئی پھر چلے جا رہے پھر انسان زندگی کے آغاز میں باز وقت اتنا سٹیبل نہیں ہوتا جتنا وقت کے ساتھ ساتھ سٹیبل ہو جاتا پھر اس کا گھر بن جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ باز وقت ایک گھر چھوڑ کے ایک اور نئے گھر میں چلا جاتا ہے تو کیا سوچنے کی بات ہے میری محبت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہوا ہے جس رفتار سے اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے میری نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا اس طریقے پر سوچا ہم نے کبھی کیا واقعی ہم شکر گزار رہے ہیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نعمت پر شکر کا لیول تھوڑا اور اوپر چلا جائے اور درجہ بڑھ جائے اور اوپر اور اوپر اور وہ شکر زیادہ ہوگا تو محبت بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ کی عبادتیں بھی اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی آپ ذکر میں بھی کسرت کرنے لگیں گے یعنی ہمارے ہر دن میں ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال میں ہماری عبادتوں کی کوالٹی ہمارے ذکر کی کیفیت ہمارے ذکر کی کوانٹی ہمارے صدقہ خیرات کی کوانٹی مال کے اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہنی چاہئے یہ شکر گزاری ایک غریب انسان تھوڑا سا بھی صدقہ کر لیتا ہے اس کے لئے کافی لیکن ایک جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کے لئے بہت سا دینا بھی اس غریب سے کم ہے تو نعمت کے اضافے پر شکر یہ ہے کہ انسان منعم سے محبت میں بھی اضافہ کر لے اس کی عبادت میں بھی آگے بڑھ جائے اب اپنا جائزہ لیجی آپ اپنا احتساب خود کیجئے کہ آج سے پانچ سال پہلے میری نمازوں کا حال کیا تھا اب کیا ہے پانچ سال پہلے میں کہاں کھڑی تھی دین میں آج کہاں ہوں میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا پانچ سال سے اب تک میں خیر کے کاموں میں اور کتنا آگے جا رہی ہوں کہ میں پیچھے پلٹ رہی ہوں ابھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ قرآن کی نمت مجھے ملی الحمدللہ اس پر تو اللہ نے خود فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اس پہ تو خوش ہونا ہی چاہیے لازم خوش ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے خوش ہو اس پر اور کسی چیز کو پا اللہ تعالی نے کہ اس پر خوش ہونا چاہیے لوگوں کو ان کو مال ملے تو خوش ہونا چاہیے وہ خود ہی ہو جائیں گے اولاد ملی تو اس پر خوش ہو جائیں نہیں وہ خود ہی ہو جائیں گے ٹھیک نا تو اس پر کس قسم کا ہے کہ پھر ہمارے اسی پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں اس پر عمل کرنے میں اضافے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے وہ انکریز ہونے کی بجائے دگریز ہونے لگتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ سلپ ہوتے 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 واپس وہیں پہنچنے لگتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے کیوں کہا گئے رب زدنی علمہ کیا واقعی اضافہ ہو رہا ہے کیا واقعی آپ کے ہر دن آپ کے علم میں ایک نئی چیز آتی ہے چاہے ایک چیز ہو بس ٹارگٹ رکھ لیں ایک نئی چیز تو سیکھ نہیں ہے جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھی یہ شکر اگر اضافہ نہیں ہو رہا خیر کے کاموں میں کیونکہ انسان جو آگے بڑھتا زندگی میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر تو گھٹتی جاتی ہے نا وقت کم ہو رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے حقیقی وقت حقیقی دولت گھٹ رہی بھی کام میں تھوڑے سے دن رہ جاتے ہیں جب یاد کریں جب آپ اگزامز دیتے تھے یا دے رہے ہیں کبھی اس تجربے سے گزرے ہوں تو جون جون ڈیٹ شیٹ خریب آتی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے کیا بڑھتا ہے فکر بڑھتی ہے دن اور تھوڑے رہ گئے کام وقت ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے بالکل اسی طرح جب بندے کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے حقیقی علم اس کی دل میں آجاتا ہے تو پھر اس کو یہی فکر لگ جاتی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے چاہے ایک ہزار سال بھی ہو نہ پھر بھی اس کو تھوڑا لگتا اللہ پھر میں نہیں عبادت کر سکوں گا اللہ پھر میں اور نہیں سیکھ سکوں گا پھر میں آگے نہیں پڑھ سکوں گا پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی قبر میں جا کے پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا پھر یہ جو کچھ میں کرتی ہی نہیں کر سکوں گی اللہ کانشس بھی ہوتا ہے لائف کانشس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اچیف کرنا ہے ابھی بہت کچھ رہتا ہے ابھی حق نہیں ادا ہوا اور یہ چیز اس کو فضول اور فالتور غیر ضروری اور ادھر ادھر کی چیزوں سے نجات دیتی وہ اپنے منزل پہ اپنے مقصد پہ اور زیادہ فوکسٹ ہو جاتا ہے ادھر انت لم تؤثر رداللہ وحدہ علا کل ما تہوا فلست بصابر ادھر جب انت تم لم تؤثر نہیں ترجیح دیتے نہیں مقدم رکھتے رداللہ اللہ کی رضا کو وحدہ اکیل اسی کی علا کل ما تہوا اوپر ہر اس چیز کے جو تم پسند ہے جس سے تم محبت رکھتے ہو جس کی تم خواہش ہے فلست بصابر تو پھر تم سابر نہیں ہو کیا زبردست مانا نے بیان کیا کیونکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا سابر ہی نہیں کا کام ہے کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ جب آپ کا کسی خاص چیز کے کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور وہ نہیں کرنی چاہی تو پھر کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ کرنے کے لئے بہت سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے خواہشات میں لوگ بڑی بڑی خواہشات کا نام لیتے ہیں لیکن بعض وقت کچھ ایسی ہیڈن خواہشات ہوتی ہیں جن کو ہم خواہش بھی نہیں سمجھتے مثلا کوئی بتائے کہ کچھ چیزیں ہماری خواہش ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ خواہش ہے ہماری ہم سمجھتے ہیں یہ عادت ہے ہماری کھانا کھانے میں گھنٹا لگانا سونا سوتے چلے جانا اور موبائل پہ گیم کھیلنا چاہ پینا اچھا اور اور فیس بک پہ لگے رہنا کمنٹس پر کمنٹس کرنا اور بات باتوں کی خواہش بھولنے کی خواہش باتوں میں مزے لینا بیٹھے ہیں اور پھر باتیں 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 اور باتوں کا ختم نہ ہونا چاہے نماز دیر ہو رہی ہے کوئی اور ضروری کام لیٹ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے بس ہمیں ایک خواہش ہے اسی طرح کی کچھ اور حیبٹس بھی ہماری ہو سکتی ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن ان کو ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں کر کے کہ پھر اسی میں ہی لگ جاتے ہیں اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے ان پر بھی نظر رکھئے کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں اور آپ اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر پاتے وہ کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ زیادہ ضروری اور اہم کام نہیں کر پاتے آپ نے بڑے بڑے پروگرام بنائے منصوبے بنائے میں یہ بھی کروں گی میں یہ بھی کروں گی ہوتا ہے نا بعض اقت ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں کوئی حدیث یا کچھ بھی کوئی کہ آپ فوراں اپنا جائزہ لیتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں کل سے تو میں نے تحجد بھی پڑھنے ہیں اور میں نے اتنی تلاوت بھی کرنی ہے اور میں یہ بھی کروں گی اور اسپطال بھی جاؤں گی کسی مریض کو بھی وزٹ کروں پتہ نہیں کیا 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 لسٹ بنا لیتے ہیں لمبی اور دیر تک رات کو بناتی رہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام صبح تحجد جاتی ہے اور جب وہ جاتی ہے پھر اس کے افسوس میں ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور واقعی سارے ٹارگٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے دن اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی میں فیلیر میں تو اپنے آپ سے ڈسپوانٹڈ ہوں میں تو زندگی میں کچھ کاری نہیں سکتی یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں کر سکتی کیا چیز روکتی آپ کو غلطی کہاں ہے اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی عادت بنائیں جو اصل روٹ کاسی نے جس چیز نے روکا آپ کو اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہیں وہ زیادہ بولنا زیادہ کھانا زیادہ سونا زیادہ سوشلائزنگ تو نہیں اور خصوصاً نئے دور کے جو گیڈٹس ہیں ان کے انسان لے لے تو پھر بھولی جاتا ہے کہ وہ کس دنیا میں کچھ اور بھی کرنا ہے جی کہیں جانے کے لیے تیار ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں خوبصورت بننے کی خواہش یہ بھی خواتین کی خواہش ہوتی ہے جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بعض وقت ہمیں صفائی کا اتنا کریز ہوتا ہے گھروں کی یا سجاوٹ کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ پھر اس میں نہ خود کو چینل لینے لیتے ہیں نہ کوئی اور کام کر پاتے ہیں اور نہ نوکروں کو چینل لینے دیتے ہیں ان کے بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں گھر کو ایک صفائی کیا ہوئی سب کی شامت آگئی ہیں جی اس کو کیا کہتے ہیں ڈیڈ ڈریمینگ سوچتے ہی رہنا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی نہ پتا ہونا وَشُکْرُ بِاللِّسَان اور زبان سے شکر اَثْسَنَاءُ بِالنِّعَمِ نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کی تعریف نعمتوں کی سنا وَذِکْرُهَا اور ان کا ذکر وَتَعْدَادُهَا اور ان کی گنتی وَإِظْهَارُهَا اور ان کا اظہار نعمتوں کی تعریف ان کا ذکر ان کی گنتی شمار اور ان کا اظہار قال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور یہ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا پس ذکر کیجئے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ وَكَانَوْ عَمَرُ بِنُ عَبْدِلْ عَبْدِلْ عَزِيزِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ عمر بن عبدالعزیز اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم اِنِّي أَعُوذُ بِكَ اَنْ عُبْدِلَ نِعْمَتَكَ كُفْرًا اَوْ اَنْ اَكْفُرَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا اَوْ اَنْ سَاهَا فَلَا اُثْنِي بِهَا اللہم اے اللہ اِنِّي بے شک میں اَعُوذُ بِكَ تیری پناہ لیتا ہوں اَنْ عُبْدِلَا کہ میں بدل ڈالوں نعمتَكَ تیری نعمت کو کفراً ناشکری میں وَأَنْ اَكْفُرَهَا اور یہ کہ میں اس کا انکار کر دوں بعد امارفتها اس کو پہچان لینے کے بعد اَوْ اَنْ سَاهَا یا میں اس کو بھلا دوں فَلَا اُثْنِي بِهَا پھر میں نہ تعریف کروں تیری اس پر بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالی میں ایسا نہ کروں کہ نعمت کو کفر میں بدلنوں اور پہچان کے اس کا انکار کر دوں اور اس کو بھول جاؤں اور اس کی تعریف ہی نہ کروں تو نعمتوں کو بھلا دینا منعم کو بھلا دینا منعم کے احسان کو بھلا دینا یہ بھی ناقدری ہے ناشکری وہ جو ناشکری کا چارٹ بنایا تھا اس میں ان لفظوں کا اضافہ کر لی جو یہ کہ یہ نئی بات ہے نعمتوں کو بھلا دینا شمار نہ کرنا اور شکر گزاری میں پھر نعمتوں کو یاد رکھنا اور نعمتوں کو کیا کرنا شمار کرنا گنا ذکر اور اظہار تو پیچھے ہو چکا وقال فضائل اور فضائل ابن عیاز کہتے ہیں کہا جاتا تھا من شکر النعمتی التحدث بها نعمت کے شکر میں سے ہے اس کا ذکر کرنا تحدث بها اس کا بیان کرنا و جلس لیلتن اور وہ بیٹھے ایک رات کو وہ بھی کون کون بیٹھے فضائل اور ابن عیاز سفیان ابن عیاز مشہور محدث ہے یتذاکرانی باہم ذکر کرتے رہے تذکرہ کرتے رہے النعمہ نعمتوں کا علی الصباح صبح تک دونوں بیٹھ گئے اور نعمتیں گننے لگے گنتے رہے گنتے رہے گنتے رہے کہ صبح ہو گئی تو یہی عارفین ان کو عارفین کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں ان کو نظر آتی کہ ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ پھر گن بھی سکتے ہیں اور اتنی دیر گن سکتے ہیں کبھی خود بھی اکیلے بیٹھ کے گنیں ذرا لکھیں اور پھر دیکھیں کہ صرف ہم کہاں تک جاتے ہیں اگر سو بھی پوری ہو جائیں تو وَشُكْرُ بِالْجَوَارِح اور جوارح کے ساتھ شکر کیا ہے اللہ يُستعانَ بِالنِّعَمِ إِلَّا عَلَا تَعَتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اللہ کی نا يُستعانَ مدد لی جائے بِالنِّعَمِ نعمتوں کے ساتھ اللہ مگر عَلَا تَعَتِ اللَّهِ مگر اللہ کی اطاعت پر عزَّوَجَلَّ عزت و جلال والے کی یعنی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں ہی استعمال کیا جائے وَأَيُّ حَذَرَ مِنْ استعمالِهَا فِي شَيْئِن اور یہ کہ بچا جائے ان کے استعمال سے فِي شَيْئِن کسی ایسی چیز میں مِمْعَاسِی ہی جو اس کی نافرمانی میں سے ہو معصیت میں سے ہو گناہ کے کام میں سے ہو یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ مال دے اور انسان اس کو اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے اسراف کرے خضول خرچی کرے حرام کاموں میں لگائے دکھاوے میں لگائے قَالَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ تَعَالَ کا فرمان ہے اِعْمَلُوا آلَ دَعُودَ شُكْرَ عَمَلْ کرو اے آلِ دَعُود شکر کے طریقے پر یا اے آلِ دَعُود شکر ادا کرنے کے لئے عمل کرو اے مَلُوا آلَ دَعُودَ عمل کرو آلِ دَعُود شکراً بطور شکر یعنی شکر ادا کرنے کے لئے اِعْمَلُوا آلَ دَعُودَ شُكْرًا قَالَ بَعْضِ سَلَفُ بَعْضِ سَلَفُ پائیس پری ڈیسرس میں سے ایک کہتے ہیں لَمَّا قِيلَ لَهُمْ هَذَا جب ان سے یہ کہا گیا لَمْ تَعْتِ عَلَيْهِمْ سَعَةٌ اِلَّا وَفِیْهِمْ مُسَلِّن نہ گزری ان پر کوئی گھڑی مگر یہ کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا کن کے اندر آلِ دَعُود میں یعنی آلِ دَعُود نے شکر ادا کیسے کیا خوب نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے اللہ کا ذکر کر کے جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پہلے مرد پڑھتے پھر عورتیں وہ سو جاتی تھی رات پوری جیسے جاگتے نمازوں کے لئے ایک وقت میں جب ایک لٹ سو جاتی تو دوسرے اٹھ کے پڑھنے لگتے وہ سو جاتے تو تیسرے گروہ اٹھ جاتا اور اس طرح مسلسل عبادت ہوتی رہتی وَمَرَّ بُنُ الْمُنْ قَدِرِ بِشَابٍ يُقَاوِمُ اِمْرَأَةً فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا هَذَا جَزَاءُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَرَّ اور گزرے ابن المنقدر ابن المنقدر ایک شخص کا نام ہے وہ گزرے بشاب بن ایک نوجوان کے پاس سے يُقَاوِمُ جو مقابلہ کر رہا تھا امرأةً ایک عورت کا فَقَالَ تو وہ کہنے لگے يَا بُنَيَّا اے میرے بیٹے مَا هَذَا جَزَاءُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُ نہیں ہے یہ بدلہ نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کا عَلَيْكَ جو تجھ پر ہے اللہ نے تجھے مرد بنایا تجھے طاقت دی جوانی دی اور تم ایک عورت کے مقابلے پر لگ گئے اس کے پیچھے پڑ گئے تو یہ شکر نہیں ہے یعنی انسان اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرے ٹھیک ہے یعنی مثلا اگر اللہ سبحانو تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو کوئی اچھی چیز لکھیں کوئی اور کام کرنے کی قوت صلاحیت دی ہے تو بیکار میں اس صلاحیت کو زیانہ کریں اپنی صلاحیتوں کو ریسورسز کو ان کاموں میں نہ لگائیں جن کا کوئی نفع نہیں نکلنے والا مثلا فضول کی بیکار بحثوں میں علجنا تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ النِّعَمِ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى مَانَهُ فَالْعَجَبُ تو بڑی عجیب بات ہے ممن اس شخص پر یعلم جو جانتا ہے انہ یہ کہ کُلَّ مَا جَاءَ بِهِ جو کچھ اس کے پاس آیا ہے یا اس کے پاس موجود ہے مِنَ النِّعَمِ نعمتوں میں سے مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ کی طرف سے ہے ثُمَّ لَا يَسْتَحْيِ پھر نہیں وہ شرماتا مِنَ الْإِسْتِعَانَةِ بِهَا ان نعمتوں سے مدد لینے پر اللہ اس کام پر مانہا ہو جس سے اللہ نے روکا ہے یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جانتے بوجھتے پھر وہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے مثلا کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آنکھیں آپ کو اللہ نے دی ہیں جی یہ معلوم ہے جانتے ہیں پھر کتنی عجیب بات ہوگی اگر آپ ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں وہ سینز دیکھیں وہ چیزیں دیکھیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے رکا ہے کیا یہ شکر نعمت ہوگا کہ اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہوئے تاکہ میں حرام چیزیں دیکھتی رہو یہ ناشکری ہے سخت ناشکری پھر آپ دیکھئے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے ذہن دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی کیا یہ زیبہ ہے ذہین لوگوں کو کہ وہ اس عقل کو اللہ کی اگزسٹنس کے خلاف پروو کرنے میں یا اللہ کی اگزسٹنس کو یا اللہ کی وجود کو نہ ماننے میں دلائل دینے میں استعمال کریں کیا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ بہت جینئس ہوتے ہیں بہت زیادہ برینی ہوتے ہیں ایکسٹر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کی جو عقل ہے وہ کس کام میں لگتی بعض اوقات حق کو پانے کی بجاہ حق کے خلاف استعمال ہونے لگتی وہ فلسفے اور لوجک اور عقل کے پیچھے اتنا جاتے ہیں کہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس بات پر اپنی ساری قوت لگا دیتے ہیں کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ اس کائنات کا کوئی رب نہیں ایک ایوریج انسان جو ہوتا ہے جو پڑھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے مان جاتا ہے اس کو لیکن جب اللہ تعالیٰ ذرا سی بھی عقل دیتا ہے بندے کو تو وہ بعض اوقات اس عقل کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے مشاہد شیطان بھی اس کے پیچھے زیادہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اسی درہ پر آنے نہیں دیتا یوں لگتا ہے جسے عام انسان کے پیچھے عام شیطان ہوتا ہے اور جو زیادہ قابل اور زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے زیادہ بڑا شیطان ہوتا ہے اللہ هو عالم لیکن لگتا ہے ایسے ہی ان کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے اہم طور پر بھی آپ دیکھیں جن لوگ کے پاس معمولی علم ہوتا ہے جب آپ ان کو کوئی اچھی بات بتاتے تو وہ کس طرح لیتے ہیں اس کو آپ کو دو طرح کے لوگوں میں اگر بات کرنے کا موقع ملے کوئی لیکچر دینے کا کچھ سمجھانے کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے پاس نسبتاً کم علم ہوتا ہے وہ توجہ سے بات کو سنتے اس کو جلدی جذب کرتے جن کے پاس سوڑا سا علم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ جو دے رہے ہیں تو اس میں شک کرتے پھر اس کو انیلائز کرتے اچھی عادت ہے ہر چیز سنی سنائے کو قبول نہیں کر لینا چاہیے لیکن جب دین کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر ہر چیز کو عقل کسان پر نہیں چڑھانا چاہیے اس بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اللہ نے کہیے اور یہ پرووڈ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے اس کے بعد اس کے آگے خضو سر تسلیم خم جھگ جائے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اگر ذہن میں کوئی سوال آرہا وہ ضرور کرے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اس کو دسپرووڈ کرسکے اس لیے کہ وہ اس کو سمجھ سکے دل کے اتمنان کے لیے تو سوال کیا جا سکتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا ولیکن لیت مین قلبی لیکن اگر نیت خراب ہے اور سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کو لا جواب کیا جائے اور اپنی مرضی کا کوئی جواب حاصل کیا جائے تو یہ بات غلط ہوگی یہ ایکسسائز غلط ہوگی اخی المسلم اے میرے مسلمان بھائی ہا انت قد عرفت فضیلت الشکر وحقیقتہو وعقسامہو فقل لی بربک ہا انت یہ تم ہو قد عرفت تحقیق تم نے پہچان لی جان لی فضیلت الشکر شکر کی فضیلت جان لی الحمدللہ وحقیقتہو اور اس کی حقیقت وعقسامہو اور اس کی اقسام ہم نے ابھی تک کیا پڑھا شکر کی فضیلت حقیقت اور اس کی قسمیں فقل لی تو بتاؤ مجھے بربکا تمہارے رب کی قسم تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں ہل انت من الشاکرین حقا کیا واقعی تم شکر گزار لوگوں میں سے ہو سچی سچی واقعی حقا حل انت من المحبین للہ صدقا کیا تم اللہ سے محبت کرنے والے میں سے ہو حقیقی طور پر سچی طور پر صدق دل سے کیا تم صدق دل سے اللہ سے محبت کرتے ہو حل انت من الخادعین للہ شکرن کیا تم اللہ کے لیے جھک جانے والوں میں سے ہو شکر کرتے ہوئے کیا تم شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو حل انت من المعترفین للہ بالفضل والنعمت کیا تم اعتراف کرنے والوں میں سے ہو اللہ کے لیے فضل اور نعمت کا کہ یہ نعمت اور فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے حل انت من المثنین علی اللہ عز و جل بہا کیا تم اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کی وجہ سے تعریف کرنے والوں میں سے ہو حمد و سنا کرنے والوں میں سے ہو حل ظہرہ کیا ظاہر ہوتا ہے اثر و شکری شکر کا اثر علا قلب کا تمہارے دل پر کیا تمہارے دل میں شکر کا کوئی اثر آیا حل ظہرہ اثر و شکری علا لسانک کیا تمہاری زبان پر شکر کا کوئی نشان ظاہر ہوا کوئی علامت ظاہر ہوئی کوئی اثر آیا کیا تمہارے عذاب پر شکر کے کوئی اثرات نظر آئے ظاہر ہوئے کیا شکر کا اثر تمہارے اخلاق اور معاملات پر ظاہر ہوا ابھی آپ نے خود جائزہ لینا اپنا کہ میری گفتگو میں اللہ کے شکر کے الفاظ کتنے شامل ہو گئے ہیں ان مواقع پر بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ شکر ادا کیا جائے مثلاً صبح سب سے پہلا لفظ آپ اٹھ کر کیا بولتے ہیں الحمدللہ اللہی احیانا بعدما اماتنا ویلہن نشور اور پھر کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کر اجاز رکھئے کہ ایک ہوتا ہے پانی پی کر شکر ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے پینے سے پہلے بھی شکر ادا کرنا اس بات پر کہ اللہ نے دیا ہے دیکھتے ہی شکر کہ شکر پانی آگئے اب یہ اس کورس کے کرنے کے بعد اور اس دوران بھی آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میرے دل کی حالت کیا ہے میری زبان یہ بول میں کیا تبدیلی آئی ہے شکر کے اعتبار سے اور پھر میری عبادت میں کیا بہتری آئی ہے میرے روز مرہ کے کاموں میں کیا اور خیر کی چیز شامل ہوئی ہے یا جو میں کرتی ہوں خیر کے کام اس پر بھی میں کیا شکر ادا کر دیں اب آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں مجھے اللہ کا شکر تو ادا ہوتا ہے یہ ہے الحمدللہ لیکن ایک دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کچھ خوف بھی ہوتا اور کچھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں تو میں ان کا شکر کیسے کروں کہ میں کوئی دل سے کوئی کام یا کوئی چیز اس دن ایسی کروں کہ کسی نہ کسی طرح میں ہیں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا کوئی نیکی کوئی چھوٹی سی چیز کچھ میرا عیم ہوئے کہ میں اس دن کے خاطر کوئی دن ضائع نہ جائے کوئی بھی ایسا کام ہے کوئی اللہ کا کام ہو جائے تاکہ میرا شکر ادا ہو جائے اور بہترین چیز یہ ہے کہ جو جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں علم دیا تو علم شیئر کریں مال دیا تو مال شیئر کریں اللہ نے آپ کو خوشی دیا کوئی تو آپ دوسروں کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں ان کو خوش کریں جس جس نعمت پر آپ کی نظر جاتی جائے تو اس اس کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور شکر کے طور پر مجھے اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اللہ کی نمتوں کا خوف بھی آتا ہے کہ اللہ بس اس کا ہم شکر ادا کرتے رہے خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ زائل نہ ہو جائے استاذہ یہ جو سمینہ و آتانہ کی جو توفیق ہے جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ زیادہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں تو اس بات کو اس اندازے پر نہیں دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ کی حکم کے لیے تو بس یہ ہی ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیں تو اس چیز پر بھی اپنے کچھ عرصے سے اس چیز پر شکر ادا کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیئے کہ بات سن کر تو انسان مان لے کیونکہ اپنے آس پاس ایسے لوگ ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان ان کو کنوے کرے کہ بس جو بات اللہ نے کلی اس کو بس ایسے ہی مان لینا ہے اس کے اندر تحقیق مزید یا تنقید یا کوئی ایسی بات کے دل میں الجھن ڈالے وہ نہیں ہونی چاہیے یعنی واقعی اس بات پر بھی شکر کہ اللہ تو نے ہمارے دلوں کو یہ سب حق قبول کرنے کی توفیق بخشی ہے کیونکہ اگر وہ توفیق نہ بخشے ممائیو دلل ہو اللہ حادی اللہ استاذہ مجھے یہ بہت عرصے سے ہی ہوتا ہے بعض اوقات جہاں ہم جیسے الہدہ میں کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی آکے کوئی پیسے پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی کی ضرورت میں لگا دیں اب وہ پیسے اس نے دیئے ہیں اور میں نے صرف آگے پہنچا دیئے ہیں اور حدیث کے مطابق پھر مجھے بھی اس کا عجر مل رہے ہیں وہ مجھے اتنی اوورویلمنگ لگتی ہے نا ہمیشہ کہ میں تو کچھ کیا نہیں نا اپنے پاس سے کچھ لگایا نا کچھ اور اس کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بعض اوقات آپ کسی نعمت کی افادیت جب سوچتے ہیں آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا شکر ادا بھی کر سکتے ہیں اتنا بیٹھے بٹھائے آپ کی اللہ تعالی ملٹیپلائے کرتا رہتے ہیں تو بس وہی ہے کہ ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات دل سے پڑھ لیں تو بس پھر ہم کر سکتے ہیں اور پھر اسیس کی بھی کوشش کے اس کی خواہش کے مطابق بہترین اور بیس جگہ پر لگائے لگائے اس سے پھر پوچھا کہ کہاں لگانے ہیں کدھر لگانے ہیں پھر اسے بتایا جہاں وہ کہیں وہاں لگائیں زائع نہ کریں اور بس پھر اتنی سی بات پہ آپ کو اتتا دھیروں اجر مل جائیں بلکل استاذہ میں سوچ پی تھی کہ کون سی ایسی چیز ہوگی کون سا ایسا عمل ہوگا جس میں یہ شکر کے ساری اقسام جمع ہو جائیں تو میرے ذہن میں نماز ہی آئی آپ دیکھیں آلِ دعوود نے بھی بوئی کیا اور کل جو ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوئی تو میں نے دیفنیشن سامنے رکھ کے دیکھی تو آپ دیکھیں زبان سے شکر دل سے شکر پھر آزاد سے جوارے سے شکر پھر حمد و سنہ ہو رہی ہے تسبیحات اللہ کی تعریف پہ ہو رہی ہے پھر جب سجدے میں جا رہے ہیں تو آجسی بھی آ رہی ہے ساری تو بہترین شکر ہمیں ان دونوں سے بھی یہی مل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی جزاک اللہ خیر واقعی یعنی نماز ایک جامع عبادت ہے جو شکر کی ساری اقسام کو اپنے انظر سموئے ہوئے شکر اور ناشکری کے بارے میں یہ جامع پتا چلنے سے پہلے اور یہاں دل میں یہ احساس ہونے سے پہلے شکر گزاری کا اس سے پہلے جو ناشکریوں ہو گئیں ان کا حل بھی بتائیں ان پہ کیا کرے بندہ تو سب زیادہ شکر ادا کرنے لگ جائیں کفارہ ہو جائے گا ریورس کر دیں اس کو جس طالعہ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ہر روز اضافہ ہونا چاہیے ہماری شکر میرے واللہ کی محبت میں تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ حلاق ہو گیا وہ شخص جس کا آج جو ہے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا اصل میں یہ حدیث ہے نہیں اصل یہ کال ہے کسی کا لیکن بات بڑی اچھی ہے جی سلام اسلام علیکم بارک السلام سلام میں یہ سوچ نہیں تھی کہ ہمیں شکر کی تفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے جی ہاں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترداہو واسلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلم سلام سلام میرے ساتھی ہیں تو ان کی نیچر میں میں نے بہت زیادہ خوش رہنا دیکھا تھا اور وہ ان کی ایکوالیٹی ہے کہ وہ بہت لوگوں کو جمع بھی کر لیتی ہیں اور کیش وغیرہ کے معاملے میں بھی نا بہت نکلوا لیتی ہیں لوگوں سے ماشاءاللہ اور سارے کام ان کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ان سے ملتے رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے پوچھا تھا اس سے کہ تم کیا کرتی ہو ایسا نا تو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ میں جب بھی میری چھوٹی سی بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی پوری کر دیتے ہیں تو میں وہ جگہ بھی نہیں چھوڑتی اور سجدہ کرتی ہوں شکر کا جیسے مجھے بتا رہی تھی کہتی کہ میرے سے بھی اکثر یہ گلتی ہوتی تھی دودھ ابل جاتا تھا تو وہ کہتی کہ دودھ ابلہ نہیں ہوتا تھا اور میری نظر اگر پڑ جائے تو میں اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ شکر ہے کہ ابلہ نہیں تو میں نے بہت سیکھا اس سے فائدہ بھی الحمدللہ بہت ہوا ہے جی بالکسلام ہم نے شکر کیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ شکر کر کے پتا چلے گا کہ شکر ہے کیا ہے اور اس کی لذت کیا ہے شکر ادا کرنے دیکھو شکر خوشی ادا کرتا ہے اب دیکھو اب شکر نہیں ادا کیا ہم نے اور نعمتیں جو چھن گئی ہم سے تو وہ کیسے ملیں گے اب پھر شکر شروع کر دیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا اللہ کی خزانوں میں کمی نہیں نعمتیں چھن جانے پر بھی شکر ادا کریں جی اس پر یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی چیز جب ہم سے لیتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں رجوع کی توفیق دیتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی استغفار کی توفیق دیتا ہے ذکر کی توفیق دیتا ہے عبادت کی تو اس پر بھی شکر کیونکہ جیسے ایوب اللہ السلام تھے تو ان کو لمبی بیماری آئی تو وہ صبر کے ساتھ شکر بھی کرتے تھے کہ اس وقت جب میرے پاس بہت کچھ تھا تو بھی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا لیکن اب جب کچھ نہیں رہا تو میں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا ہوں تو بعض اوقات دنیا کی جو چیزیں ہمیں ملی ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے سے کم ہو جائنا تو ہمیں اور زیادہ عبادت کے لیے وقت مل جاتا ہے مثلا جب بچوں کی شادیوں جاتی ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے دور جانے پر انسان اداس تو ہوتا ہے لیکن جو فراغت ملتی ہے اس پر شکر بھی ادا کرتا ہے انسان چہروں کی حالت تو چہروں کی مسکراہت بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا نہیں ظاہر ہے جس کو شکر ہوگا وہ نعمت پر نظر ہوگی تو خوش رہے گا خوش ہوگا تو پھر موں بھی کھلے گا اس طرح میں یہ سوال ہے کہ کہ اگر نعمت کا اظہار دوسروں کے سامنے کرے تو پھر نظر لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے نا اس نعمت کا نظر نہ لگ جائے دیکھیں کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ نعمت کے اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیٹھ کے تو کہانیاں سنانی شروع کر دے اور اپنے ہر چیز کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دے یہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو دکھاوا مقصود نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کسی بات کا ذکر ہو رہا ہے یہ کسی مناسبت سے یا کوئی آپ ایسی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے ہی کریں گے اور باقی آپ اقرار اور اظہار اللہ کے سامنے کریں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ